اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیہ خان فیملی امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جتنے بھی ہمارے بہن بھئی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے تو آج کی ویڈیو ہے ہمارے اپنے ویلیج میں تو آج میں نے سوچا اپنے گاؤں کا آپ کو ویزٹ کروا دوں تو ابھی میں اپنے گاؤں کی پھول پہ ہوں تو گاؤں میں انٹر ہو رہا ہوں تو آج میں اپنے گاؤں کا آپ کو سارا نظارہ دکھاؤں گا ہمارا گاؤں پہاڑوں کے درمیان ہے اور ساتھ ہی بلکل خوبصورت نیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی چڑھائی اتر رہے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہماری ویڈیو اچھی سے اچھی بنے اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں بہت مزہ آئے تو ہمارے چینل پہ جو نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دے رہے تو جی میں ابھی گاؤں میں انٹر ہو گیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے وہی پرانے زمانے کے جو مٹی کے گھار ہوتے ہیں گاؤں کے گاؤں کا محول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی مین گلی ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں تو ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی ہیں جو ادھر ادھر جا رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ہمارے گاؤں کو چندن پور بھی بولتے ہیں اور چھوٹا پیرس بھی بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک ریڈی کھڑی ہے اس پہ لکڑیاں ہیں آگ جلانے کے لیے یہ دکان ہے شیپ کی اور یہ میرا کلاس فیلو بیٹھا ہے سبانی اور یہ ساتھ ہی ہماری بہت ہی پیاری سی مسجد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوہزہ نو سے اس کا کام شروع ہے ابھی تک سٹارٹ ہے اور یہ بچے سکول جا رہے ہیں سکول ٹائم بھی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے یہ بچے جا رہے ہیں ہم بھی کبھی جایا کرتے تھے سکول اور یہ بہت ہی پیارا ترخت ہے پیپل کا یہ میرے خیال میں کوئی سو سال پہلے کا ہوگا یہ جب ہم تو پیدا ہوئے دیکھا تو ایسے ہی تھا یہ مین گلی میں ہے یہ ہمارا سکول ہے پرائمری جہاں ہم نے عالی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہم نہ بس کیا بولیں اب یہ پرائمری تھا ابھی ہائی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چچا آ رہے ہیں چچا جلانی یہ اپنی بھینسے لے کے باہر زمینوں پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ خوبصورت بھینسے ہیں یہ ملنگی آ رہا ہے پیچھے اس کے اور یہ چچا غفار کے پوتے ہیں یہ چھ سات بھائی ہیں اور یہ بہت ہی میند کاش لڑکے ہیں یہ سارا دن میند کر دیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت بہت ہی میند والے ہیں یہ بچے ابھی پھر مل گیا ہے مجھے یہ سکول جا رہے تھے پہلے گلی میں ملے تھے ابھی دوسری گلی میں آ گئے ہیں ابھی سکول کے ساتھ ہیں یہ یہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے اس کے پوتے ہیں حاجی حبیب تو یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا گاؤں ہے اور یہ ساتھ ہمارے کھڑے ہیں دوست عبدالوہاب اور ساتھ ہی جا رہے ہیں شاکر جو اپنے جانوروں کے لئے کے زمین پہ صبح صبح کر رہے ہیں میں سکول کا تو ہر کوئی اپنے کام کے لئے نکر رہا ہے یہ ہمارے گاؤں کے ہیں باسے تلی جو ون ویلر ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ ابھی ویلنگ گار کے گیا ہے یہ ایک بندہ بھی جا رہا ہے لگنیاں لے کے تو بھاپ بھئی پھر سے آگئے ہیں دکان پہ شاید کوئی چیز لینی ہوگی یہ شویب جنرل سٹور ہے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں ہر چیز ملتی ہے اور ساتھ ہی گاڑی آگیا ہے یہ ہمارے گاؤں کے ہیں رفیولہ خان تو یہ بھی اپنے کام کے لئے نکر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور ساتھ ہی بیٹھے ہیں فہیم جس کے شروع کیوں ہوئی ہے دعو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گراؤنڈ میں چھوٹے بچوں کا میچ شروع ہے تو میچ کے انڈ ہے میچ بس ختم ہونے والا ہے یہ چھوٹے بچے ہیں ان کا میچ جلدی شروع ہو جاتا ہے اور جلدی ختم ہوتا ہے تو ان کا بہت ہی تف مقابلہ ہوتا ہے تو میچ ختم ہونے والا ہے بس آخری بیٹنگ جا رہی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو بہت بڑا چیلنج کیا ہوا تھا کہ آج نہ دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو یہ ہمارا گراؤنڈ ہے پہاڑ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے پہاڑ کے درمیان یہ ہمارے گھنگ سے اوپر ہے گراؤنڈ یہ لگایی ساڈی ساڈی سنے ہمارے گھنٹ موسیقا موسیقا موسیقا